فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو میگرین کے بارے میں بتائیں گے میگرین کو اردو زبان میں درد شکی کا بھی کہتے ہیں فرینڈز آج میگرین کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے ویڈیو کہیں پر بھی سکپ نہ کریں ہمارے ساتھ رہی ہے فرینڈز میگرین ایک سر درد ہے جو اکثر متلی اولٹی اور روشنی کی حساسیت کے ساتھ آتا ہے یہ گھنٹوں یا دینوں تک چل سکتا ہے اب بات کریں گے میگرین کی سیمٹمز کی یعنی درد شکی کا کے علامات میگرین ہر ایک میں مختلف ہوتے ہیں اور میگرین سٹیجز میں ہوتے ہیں اور وہ سٹیجز ہیں پروڈروم اورا اٹیک پوسڈروم تو اب ہم اس کی فرسٹ سٹیج پروڈروم کو ڈسکس کرتے ہیں پروڈروم سر درد سے کچھ گھنٹے یا دین پہلے تقریباً سکسٹی پرسنٹ لوگ جن کو میگرین کی شکایت ہوتی ہے ان کو اس طرح کی علامات محسوس ہوتے ہیں روشنی آواز یا بھو کو حساس ہونا تقاوٹ بھو کی خواہش یا بھو کی کمی مزاج میں تبدیلی شدید پیاس قبض یا اصحال وغیرہ شامل ہیں اب بات کرتے ہیں میگرین کی سیکنڈ سٹیج اورا کی یہ علامات آپ کے نروس سسٹم یعنی اصابی نظام سے پیدا ہوتے ہیں اور اکثر آپ کی بسارت کو متاثر کرتی ہیں اورا کے سردرد عام طور پر آہستہ آہستہ شروع ہوتے ہیں پانچ سے بیس منٹ کی مدت میں اور ایک گھنٹے کے کم وقت تک رہتے ہیں آپ کو یہ علامات ہو سکتی ہیں کالے نکتوں کا نظر آنا لہراتی لکیروں کا نظر آنا روشنی کی چمک یا ایسی چیزیں دیکھنا جو وہاں موجود نہیں ہوتی اپنے جسم کے ایک سائٹ پر جنجناہت یا بحیسی محسوس کرنا واضح طور پر بات نہ کر سکنا اپنے بازوں اور ٹانگوں میں باریپن محسوس کرنا اپنے کانوں میں گھنٹی کے آواز محسوس کرنا ذائقہ سمیل اور ٹچ میں تبدیلی محسوس کرنا شامل ہیں یعنی اس دوران اگر آپ یہ علامات محسوس کریں تو آپ کو میگرین کا اورا سٹیج ہے تو فرنس اب بات کرتے ہیں میگرین کی تاز سٹیج جس کو اٹیک ہیتے ہیں درد شکیقہ کا درد اکثر ایک مدہم درد کے طور پر شروع ہوتا ہے اور بڑھ کا دھڑکتے درد میں بدل جاتا ہے یہ عام طور پر جسمانی سرگرمیوں کے دوران بتر ہوتا جاتا ہے درد آپ کے سر کے ایک طرف سے دوسری طرف جا سکتا ہے درد آپ کے ماتے پر ہو سکتا ہے یا یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پورے سر کو متاثر کر رہا ہے تقریباً احسی فیصد لوگوں کو سردرد کے ساتھ متلی اور تقریباً نصف کو الٹی ہوتی ہے زیادہ درد شکیقہ کے سردرد تقریباً چار گھنڈے تک رہتے ہیں لیکن شدید سردرد تین دین سے زیادہ تک جاری رہ سکتا ہے مہانہ دو سے چار سردرد ہونا عام بات ہے کچھ لوگوں کو ہر چند دینوں میں درد شکیقہ کا سردرد ہو سکتا ہے جبکہ کچھ کو سال میں ایک یا دو بار ہوتا ہے تو فرینڈز اس کے بعد بات کرتے ہیں میگرین کی فورٹ سٹیج کی جیس کو پوسڈروم کہتے ہیں پوسڈروم کا یہ سٹیج سردرد ایک دین تک جاری رہ سکتا ہے پوسڈروم کے یہ علامات ہو سکتے ہیں تکاوٹ یا چڑھ چڑھا پن محسوس کرنا پٹوں میں کمزوری یا درد محسوس کرنا کانے کی خواہش یا بھوک کی کمی محسوس کرنا وغیرہ شامل ہے تو فرینڈز اب بات کرتے ہیں میگرین کی قضیس کی یعنی درد شکیقہ کی وجوہات درد شکیقہ کا سردرد میگرین کے نام سے جانا جاتا ہے ڈاکٹنوں کو اس کی صحیح وجوہات معلوم نہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا تعلق آپ کے دماغ اور آپ کے جینز میں ہونے والی تبدیلیوں سے ہے یہاں تک کہ آپ کے والدین سے درد شکیقہ کے محرکات جیسا کہ تکاوٹ چڑھا پن بچوں میں منتقل ہو سکتا ہے فرینڈز کئی سالوں سے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ دماغ میں خون کے بہاو میں تبدیلی کی وجہ سے درد شکیقہ ہوتا ہے زیادہ تر اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ درد کی وجوہات ہیں موجودہ سوچ یہ ہے کہ درد شکیقہ کا امکان اس وقت شروع ہوتا ہے جب زیادہ فعال نرڈ ٹیشو یعنی اصابی خلیے سگنل بیچتے ہیں جو ٹرائی جیمنل نرڈز کو متحرک کرتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے سر اور شہر کو سنسناہٹ یعنی سینسیشن دیتا ہے یہ آپ کے جسم کے سیروٹینین جیسے سی جی آر پی یعنی کینسیٹونین جین ریلیٹڈ پپٹائیڈ جیسے کیمیکل کو خارج کرنے کا اشارہ دیتا ہے اور دماغ کے لیننگز میں خون کے انالیو کو سویل کر دیتا ہے اور پیر میورو ٹرانسمیٹر سوزش اور درد کا بحث بنتے ہیں تو فرنس اس کے بعد ہم بات کرنے والے ہیں میگرین ریس فیکٹرز کی یعنی درد شقیقہ کے خطرے کے عوامل کیا ہے امریکن میگرین فانڈیشن کا اندازہ ہے کہ ترٹی ایٹ میلین سے زیادہ امریکیوں کو درد شقیقہ کا سامنا ہے درد شقیقہ کے خطرے کے عوامل یعنی میگرین ریس فیکٹرز یہ ہیں فرسٹ ون جو ہے سیکس یعنی خواتین کو مردوں کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ درد شقیقہ ہوتا ہے سیکنڈ ایج زیادہ تر لوگوں کو دس سے چالیس سال کی عمر کے درمیان درد شقیقہ کا سردرد شروع ہو جاتا ہے لیکن بہت سی خواتین کا کہنا ہے کہ ان کی درد شقیقہ پچاس سال کی عمر کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو ترڈ میگرین ریس فیکٹر ہے فیملی ہیسٹری درد شقیقہ کے شکار پانچ میں سے چار افراد کے خاندان کے دیگر افراد ہوتے ہیں جنہیں درد شقیقہ ہوتا ہے اگر کسی کے والدین کی بھی میگرین ہیسٹری ہے تو ان کے بچوں کو بھی درد شقیقہ کا 50% امکان ہوتا ہے اور اگر دونوں والدین کو میگرین ہیسٹری ہے تو یہ خطرہ 75% تک بڑھ جاتا ہے تو فرنڈز اب بات کرتے ہیں میگرین ٹریگرز کی یعنی میگرین کے محرکات کیا ہے میگرین ٹریگرز یہ ہیں ہرمونل چینجز سٹریس فوڈ سکیپنگ میل کیفین چینج ان ویدر سینس میڈکیشن فیزیکل ایکٹیویٹی ٹوبیکو چینج یور سلیپ تو فرنڈز اب ڈسکس کرنے والے ہیں ہرمونل چینجز کو جو کہ میگرین ٹریگرز میں شامل ہیں ہرمون کی تبدیلیا بہت سے خواتین یہ محسوس کرتی ہے کہ انہیں مہواری کے دوران سردرد ہوتا ہے جبکہ وہ حاملہ ہوتی ہے یا ایولیٹنگ کے دوران ان کو میگرین سردرد ہوتا ہے جب خواتین کو منوپاز یا برد کنٹرول ہرمون استعمال کر رہے ہوں یا ہرمونل ریپلیسمنٹ تیراپی وغیرہ تو اس دوران بھی ان کو دردشکی کا ہو سکتا ہے سیکنڈ ون ہے سٹریس یعنی تناؤ جب آپ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ایسے کیمیکل ریلیس کرتا ہے جو خون کی نالیوں میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو میگرین ہوتا ہے ترڈ ون ہے فوڈ کانے کی اشیا کچھ کانے اور مشروعات جیسے پرانا پنیر الکوہل اور کانے کی اضافی چیزیں جیسے مونو سوڈیوم گلوٹامیٹ نائٹریٹس وغیرہ بھی میگرین کی وجہ بن سکتے ہیں تو فورت میگرین ٹریگرز ہیں کیفین بہت زیادہ کیفین لینا یا اتنا کیفین نہ لینا جتنا آپ کو عادت ہو یہ بھی میگرین کے سردرد کا سبب بن سکتا ہے کیفین بہت زیادہ خود شدید میگرین کے حملوں کا علاج ہو سکتی ہے اب بات کرتے ہیں نیکسٹ میگرین ٹریگرز کی چینج ان ویڈرز یعنی موسم میں تبدیلیاں توفان بیرومیٹرک پریشر میں تبدیلی تیز ہوایں اور انچائی میں تبدیلی سب بھی میگرین کو متحرک کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے سینس انچی تیز آوازیں تیز روشنیا اور تیز بو بھی درد شکیقہ کو متحرک کر سکتی ہے نیکسٹ ہے میڈیکیشنز یعنی ادوائیات ویزو ڈائیلیٹر دوائیں یہ وہ دوائیں ہیں جو خون کی نالی کو چوڑا کرتے ہیں اس استعمال سے بھی میگرین ہو سکتا ہے فریمز نیکسٹ میگرین ٹریگرز ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی جسمانی سرگرمی یعنی ورزش اور جنسی تعلق کی وجہ سے بھی آپ کو میگرین ہو سکتا ہے اور نیکسٹ ہے چین ان یور سلیپ آپ کے نین میں تبدیلی جب آپ بہت زیادہ سوتے ہیں یا بہت کم سوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو میگرین کی وجہ ہو سکتے ہیں تو فریمز میگرین ٹریگرز کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں میگرین ٹائپز کی یعنی دردر شکیقہ کی اقسام میگرین کی کئی قسمیں ہیں جو عام اقسام ہیں وہ میگرین ویڈ اورا جس کو کلاسیک میگرین کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسرا میگرین ویڈاوٹ اورا جس کو عام میگرین بھی کہا جاتا ہے اس دو اقسام کے علاوہ میگرین کے اقسام میں شامل ہیں میشل میگرین یعنی مہواری کا دردر شکیقہ یہ تب ہو سکتا ہے جب خواتین کو مہواری ہو سیکنڈ ہے سائلینٹ میگرین یعنی خامور دردر شکیقہ اس قسم کے میگرین کو ایسی فیل جیک میگرین بھی کہا جاتا ہے ترڈ ون ہے ویسٹیبلر میگرین اس قسم کے میگرین میں بیلینس پرابلم چکر متلی اور کے سردرد یا سردرد کے بغیر آ سکتے ہیں میگرین کے نیکس ٹائپ ہے ہمیپلیجیک میگرین آپ کو مختصر مدد کے لیے فالج یا جسم کے ایک طرف میں کمزوری ہو سکتی ہے آپ کو بہیسی چکر آنا یا بینائی میں تبدیلی بھی محسوس ہو سکتی ہے یہ علامات فالج کے علامات بھی ہو سکتے ہیں اس لیے فوران تی بھی مدد حاصل کریں تو فرینڈز نیکسٹ ہے اپتیلمیک میگرین اس کو اکولر میگرین یا ریٹینل میگرین بھی کہا جاتا ہے یہ ایک آنک میں کلیل مدتی جزوی یا مکمل طور پر بینائی کے نقصان کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ بینائی میں تبدیلی محسوس کریں تو فوران ڈاکٹر سے رجوع کریں تیرڈ ون ہے میگرین وید برین سٹیم اورا سر درد سے پہلے چکرانا کنفیوزن یا توازن کونہ اس قسم کے علامات ہو سکتے ہیں یہ درد آپ کے سر کے پیچھلے حیثوں کو متاثر کر سکتا ہے یہ علامات عام طور پر اچانک شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ بولنے میں دشواری کانوں میں گنٹی بجنا اور الٹی آنا جیسے علامات ظاہر ہو سکتے ہیں اس قسم کا مائگرین یعنی درد شکی کا ہارمون کی تبدیلیوں سے جڑا ہوا ہے اور بنیادی طور پر نجوان بالے خواتین کو متاثر کرتا ہے ایک بار پیر ان علامات کو ڈاکٹر سے فوری طور پر چھے کروائیں تو فرینڈز نیکس ٹائپ ہے سٹیٹس میگرین میگرین کی یہ شدید قسم سیونٹی ٹو ہال سے زیادہ بھی رہ سکتی ہے درد اور مطلی اتنی شدید ہوتی ہے کہ آپ کو ہسپتال جانے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے بعض دفعہ دوائیوں کی ویڈرال بھی اس کی وجہ بن سکتے ہیں تو میگرین کی نیکس ٹائپ ہے اپترمپلیجیک میگرین اس قسم کا میگرین میں آپ کے آنکھ کے اردگرد درد ہو سکتا ہے اور بشمول اس کے اردگرد کے پٹوں کا فالج بھی یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی یعنی ایک ٹی بی ہنگامی صورتحال ہے کیونکہ علامات آنکھ کے پیچھے اصاب پر دباؤ یا انیوریزم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے تو فرینڈز اب ہم میگرین کے ٹائپ کے نام ایک بار پھر ریوائز کرتے ہیں جن کو اب ہم نے ڈسکس کیا وہ ہے مگرین وید اورا مگرین وید اوڈ اورا مسترل مگرین سائیلنٹ مگرین ریسٹیبلر مگرین ہمی پلجیک مگرین آپ تل میک مگرین مگرین وید برین سٹیم اورا سٹیتس مگرین اور آپ تل موپلجیک مگرین تو فرینڈز اس کے بعد مگرین کی ڈائیگنوزز کی بات کرتے ہیں یعنی درد شکیقہ کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کی صحت کی ہیسٹری اور آپ کے علامات کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ کو کیا علامات ہیں درد کہاں پر ہوتا ہے درد کب آتا ہے درد کب تک ہوتا ہے خاندان کا کوئی دوسرا میمبر جن کو درد شکیقہ ہے تمام ادوائیات اور سپلیمنٹس آپ لیتے ہیں حتیٰ کہ اور دیکونٹر والی دوسری دوائیں جو آپ نے ماضی ملی ہیں وغیرہ آپ کا ڈاکٹر مختلف قسم کے ٹیسٹ کا آرڈر دے سکتا ہے جو آپ کے علامات کا سبب بنتے ہیں یعنی خون کے ٹیسٹ ایمارائی یا سیٹی سکین اور الیکٹرو انسیفیلوگرام وغیرہ شامل ہیں تو فرینڈز اس کے بعد بات کرتے ہیں مگرین کی ٹریٹمنٹس کی یا ہوم ریمیڈیز کی یعنی درد شکیکہ کا علاج یا گریلو علاج کیا ہے درد شکیکہ کا کوئی علاج نہیں لیکن بہت سی دوائیں اس کا علاج کر سکتی ہے یا مگرین کو روک بھی سکتی ہے درد شکیکہ کے علاج میں شامل ہیں پین ریلیف کبھی کبھار اوٹی سی ڈرگ کام کر جاتے ہیں اس میں اسیٹا مینفین اسپیرین کیفین ایبروفین وغیرہ شامل ہیں انیس سال سے کم عمر کے پیشنٹ کو اسپیرین نہ دیں کیونکہ ریل سائنٹروم کا خطرہ ہوتا ہے ریل سائنٹروم ایک سیریس کنڈیشن ہے جس میں لیور اور برین کی سویننگ ہو جاتی ہے اوٹی سی میڈیسن لیتے وقت محتاط رہیں کیونکہ یہ آپ کے سر درد میں اضافے کی سبب بن سکتے ہیں اگر آپ درد کے لیے اوٹی سی میڈیسن کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا آپ ان پر انحصار کرتے ہیں اگر آپ اوٹی سی پینر لیور زہفتے میں دو دین سے زیادہ لیتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے تجویز کردہ ادوائیات کے بارے میں بات کریں جو بہتر کام کرتی ہے ڈاکٹر آپ کو نوسخے کی دوائیں تجویز کر سکتا ہے جو آپ کے درد شکیقہ کے درد کو خاتم کرنے کے لیے اچھی طرح سے کام کر سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں ٹرپٹینز کی ٹرپٹینز بھی درد شکیقہ کے لیے کبھی کے بار استعمال کیا جاتا ہے یہ دوائیں آپ کی دماغ میں کیمیکل کو متوازن کرتی ہے ٹرپٹینز یعنی ایرمو ٹرپٹینز الی ٹرپٹینز سمہ ٹرپٹینز ریزا ٹرپٹینز اور زولمی ٹرپٹینز وغیرہ شامل ہیں تو نیکسٹ ہے ارگوٹامین ارگوٹامین بھی درد شکیقہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ بھی آپ کے دماغ کے کیمیکلز پر کام کرتی ہے تو نیکسٹ بات کرتے ہیں سی جی آرپی ریسیپٹر انٹرگونیز یعنی کیسیٹونین جین ریلیٹیڈ پیپٹائیڈ ریسیپٹر انٹرگونیز اس میں شامل ہے ریمیجی پینٹ یا یو برو جی پینٹ وغیرہ یہ بھی درد شکیقہ یعنی میگرین کے درد کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو پرینٹس نیکسٹ بات کرتے ہیں پریونٹو میڈیسنز کی اگر دوسرے ٹریٹمنٹ کام نہیں کرتے اور آپ کا درد شدید ہے یا آپ کو مہینے میں چار یا ای سے زیادہ دن تک درد شکیقہ رہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو سائزر میڈیسنز بلڈ پریشر کی دوائیں یعنی بیٹا بلاکر یا کیلچیم چینل بلاکر وغیرہ انٹی ڈیپریسنٹس اور بوٹولینیم ٹاکسین کی شارڈ بھی دے سکتا ہے تاکہ آپ اسے ریگولر استعمال کریں اور آپ کی درد کی شیدت اور فریکوینسی کو کم کر دیں تو فرینٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو فرینٹس اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نیٹفیکیشن آپ کو ملتی رہیں تینکس پر واشنگ